ابھی تو میری شادی ہوگی اس کے بعد میرے بچے ہوں گے اور بچوں کے پھر بچے ہوں گے تو لہٰذا پوتے کے لیے یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے اس سوسائیٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے آج سے تیس چالیس سال بعد اس کا سکوپ ہوگا اگر مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے کہ لمبی لمبی امیدیں ہیں اور آخرت کہیں ہیں ہی نہیں ڈیسیجن ڈیسیجن میکنگ کے میں آخرت نہیں ہے فیصلہ کرتے ہوئے آخرت مائنس ہے آخرت پہ یقین نہیں ہے موت 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 کا انتظار نہیں ہے وہ موت جو ہے ایک ویشن کے اندر کہیں لکھی بھی نہیں ہے اور دنیا سے محبت ہو جائے ریسورس سے محبت ہو جائے اور بخیلی آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ وہن آ جائے گا اور وہن کی وجہ سے پھر ایسا ہوگا کہ ہر طرف سے دنیا ٹوٹ پڑے گی مسلمانوں پہ اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا پھر جس طرح ایک بھوکا دستخان پہ کودتا ہے ایسی طرح لوگ ان کے اوپر کودیں گے اور کوئی ان کی یہ شہرک کاٹ دے گا کوئی وہ شہرک کاٹ دے گا کوئی ان کے ایک بازو لے جائے گا کوئی دوسرا بازو لے جائے گا اور ان کی صداوں کو اور بکاروں کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا